اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں رائٹس فوج اور میں ہوں آپ کا مذبان احمد سعید اور میں ہوں اسرحہ ناظرین آج ہم بات کریں گے ایک دفعہ پھر بلوچستان پہ بلوچستان ایک دفعہ پھر سے خبروں میں ہے اور ایسا بہت کم ہوتا ہے کہ پاکستان میڈیا کی زینت بلوچستان بنے اور وہ تو شاید بہت ہی کم ہوتا ہے کہ سرخیوں کی پہلی خبر ہی بلوچستان ہو اس ٹائم اگر ہم دیکھیں تو بلوچستان سے خبریں آ رہی ہیں ملیٹنٹس کے حوالے سے ڈیتھ کے حوالے سے وہاں سے ملنے والی مسک شدہ لاشوں کے حوالے سے اگر کہا جائے تو یہ پاکستان کا وائل وائل ویسٹ بن چکا ہے ناظرین اور اس کے حوالے سے ہی اب بلوچستان میں جو سیاسی تنازعہ ہے وہ بھی ایک دفعہ شدت اختیار کر دیا ہے بلوچ نوجوان تو کافی عرصے سے یہ کہہ رہے تھے کہ جو قومی سیاسی نظام ہے جو سیاسی دارہ ہے اس سے ان کو کچھ نہیں ملے گا بلوچستان کو جو مرز لاحق ہے اس کی دوا شاید اس نظام کے پاس نہیں لیکن اس بیانیے کو اس وقت تقویت ملی جب چند روز پہلے ہی بلوچستان کے سینئر سیاستدان اور ثابت وزیر اعلیٰ سردار اختر جان مینگل نے اپنی قومی اسمبلی کی نشست سے چانک استیفہ دے دیا ان کا استیفہ دینا اتنا اچانک تھا کہ اس کے بعد حکومت اور اپوزیشن دونوں ان کو منانے کے لئے پہنچی اور ان سے ریکویسٹ کی کہ وہ اپنا استیفہ واپس لے لیکن صدار اختر جان مینگل اپنا استیفہ واپس لینے پر ہرگز رضا مند نہیں ہوئے آج کے رائٹس ووچ میں ہم نے خصوصی طور پر اسلام بات سے دعوت دیا ہے صدار اختر جان مینگل کو تاکہ آپ ان کا پوائنٹ آف ویو سن سکیں اور جان سکیں آخر وہ کیا وجوہات ہیں جن کی بنا پر انہوں نے اس قدر اچانک اب مصطافی ہونے کا فیصلہ کر لیا اور یہ جو ان کا فیصلہ ہے اس کے بلوچستان کے مستقبل پر سیاسے مستقبل پر کیا اثرات مرتب ہوں گے بہت شکریہ صدار اختر جان مینگل صاحب رائٹس ووچ کو ٹائم دینے کا اختر مینگل صاحب یہ اب بلوچستان میں جتی بھی یہ حق کی آواز ہوتی ہے اس کی لڑائی ہوتی ہے اس کے اندر بلوچ خواتین سامنے سامنے آ رہی ہیں اور بلکل آگے ہیں تو کچھ حلقوں کا اب یہ بلیف کرنا ہے کہ جو سیاستدان ہے اور جو بلوچستان کے سردار ہیں انہوں نے وہ پلیٹیکل سپیس بلکل اپنی چھوڑ دیا ہے اس کو ایک گیپ کر دیا ہے اور جو بلوچ خواتین نے وہ فورس تھی کہ اس کو بیسکلی فلن کرنا ہے آپ اس کے بارے میں کیا سمجھتے ہیں دیکھیں ہمارے یہاں ٹریڈیشن رہی ہے جو آپ کے الیکشن ہوتے ہیں یہاں تک کہ ہمیں کانیگیٹس نہیں تھے خواتے چھیک اور ہمارے جو دارے ہوتے ہیں پولیٹیکل سمہید کمیٹی یہاں پہ بھی خواتین آنا اور یہاں تک کہ جنرل الیکشن میں پہلے دو خواتین ہوا رہے ہیں ووٹ کاس نہیں کریں یہاں کچھ ہی عرصہ ہوئے کچھ ہی علیشن ہوئے ہیں جہاں پہ خواتین باگردہ ووٹ دینے آ رہے ہیں اب سوان یہ پیدا ہوتا ہے کہ خواتین ہوتا ہے ہمارے نکلی کیوں باہت وہاں سے اگر ایک گرس ایک شخص اٹھایا گیا ہے تو اس کی دو بینے ہیں اس کی والدہ ہوگی اس کی وائف ہوگی یہ وہی خواتین ہیں جن کوئی نہ کوئی بشتدار یا ان کا بھائی یا یہاں تک کہ ان کے گاؤں سے تانو رکھتے ہیں وہ شہ سے کوئی اٹھایا گیا ہے یہ باہر نکلی گئے غرصان میں جہاں تک سمتاروں تا تانو رکھتے ہیں وہ سردار جو ترم مشرب بھی کہتا تھا کہ یہ تہتر سردار اس کے پاس ہے وہ آج دن تک اس کے پاس ہے ہم پھر میں اضافہ ہوئے کمی نہیں ہوئے ان تہتروں پہلے تین سرداروں کا کہتے تھے اب مشکل سے جائد ایک ہی بچائے ہو یہ ان کے ساتھ نہیں ہے ہاں یہ فیلیور ہے کیونکہ ہم ان کو پاکستانی پان میں اور پاکستان آئین کے میں رہتے ہوئے ان کو سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں جہاں پر ہمیں انہوں نے دکارہ ہمیں دکیلہ حاج کا بلوسان کا نوجوان سمجھدار ہیں پڑھا نکھا ہے وہ اب کسی جونگپڑی میں بیٹھ کے اس نے صرف تعلیم آسم نہیں کیے وہ لاور کے تعلیم اداروں میں پڑھا ہے وہ اسلامباد کے تعلیم اداروں میں پڑھا ہے وہ کراچی کے تعلیم اداروں میں پڑھا ہے وہ باہر جا کے پڑھا ہوا ہے اس نے دنیا دیکھشی اور وہ نوجوان جس بات کو ہم ان اداروں کو سمجھانے کی کوشش کر رہے تھے وہ نوجوان اب سمجھ گئے ہیں اور وہ نوجوان اب وہ راستہ افتیار کیا ہے جس کے لئے وہ ہمیں منع کرتے ہیں کہ یہاں سے کوئی چھوڑی نہیں ہے تو آج مہارن کے ساتھ جو لوگ نکھلے ہوئے ہیں وہ جنے ہوئے ہیں وہ طبعی ہوئے سرکار ریاست و ریاست کے ان ظلم زیادتیوں کی وجہ سے تو میرے خان میں اگر آج یہ وہاں پر اندیا پسندی ہے یا مارل کی شکر میں جو لوگ نکلے ہوئے ہیں اس کا کرنیٹ میں اور کسی کو دیکھتا ہوں اس کا کرنیٹ میں ریاست کو دیکھتا ہوں ریاست کی انداروں کو دیتا ہوں جنہوں نے اپنے غلط فیصلوں کی وجہ سے ان کو جو ہے غرب سے باننے کا اکتن مینجل صاحب آپ کافی عرصے سے اس خدشے کا اظہار کر رہے ہیں کہ جو بلوش نوجوان ہیں وہ قومی سیاست سے دور ہوتے جا رہے ہیں اس سے متنفر ہوتے جا رہے ہیں اور اب ایسا لگ رہا ہے کہ آپ نے بھی وقتی طور پر جو پارلیمانی سیاست ہے اس سے بریک لے لی ہے آپ اس سے فیل وقت علیدہ ہو گئے ہیں تو کیا ہم یہ سمجھیں کہ جو بلوش نوجوان تھے اب آپ کن کی رائے کے قائل ہو گئے ہیں میں شاید ایک زمانے میں اتفاق نہیں کر رہا مجھے کچھ ہو بھی تھی لیکن ریاست ریاست کے اداروں اور یہاں کی پولٹیکل پارٹیوں نے وہ بچی کچی ہماری امید تھی تھی اس پر بھی بٹی رہا ہے اور وہ نوجوان جو ریاست سے منعرف تھا وہ نوجوان جو پارلیمان اور پاکستانی سیاست سے بلکل ناراض تھا ان کی اس بات کو حکومت نے جو ہے اپنے امن اور غنت فیصلوں سے جو ہے اس کی تزدیک کر اچھا اختر مہنگل صاحب یہ اسکریت پسندوں کی طرف سے جو سلسلہ آ رہا ہے اور پھر حکومت کا ان کا ایک جوابی اب کارروائی شروع کر رہی ہے آپ کو کیا لگتا ہے کہ بلوچستان کے جو امن پسند تحریکیں ہیں جیسے بلوچ انجیتی کمیٹی ان کے خلاف بھی جو حکومت ہے وہ ایک سختی سے پیش آئے گی اب ان کے جو یہ ڈیلنگ ہے وہ بھی اسی طریقے سے کرے گی جیسے دہشتگردوں کے ساتھ دہشتگردوں نے پہلے سپورٹ کر انسان کا قتل چاہے اس کا تعلق کسی بھی رن سے ہو کسی بھی نسان سے ہو کسی علاقے سے ہو اس کو ہم نے کبھی جائز قرار نہیں دیا جو بات میں اپنے لئے غلط سمجھتا ہوں وہ دوسروں کے لئے بھی غلط سمجھتا ہوں میں اگر میں میرا بچہ مارا جا رہا ہے میرے گاؤں پر وہ غلط ہے تو کسی اور کا بچہ بے گناہ مارے جاتے ہیں وہ بھی غلط تھے میں کچھ کو بھی غلط دکھ لے گا لیکن ریاست کا کام ہوتا ہے کہ وہ باتوں کو یا وہ مسائل کو آل کر ریاست اگر وہ کہے گی کہ میں اس آپریشن میں تیزی لاؤ ہوئے یا آپریشن لانچ کر یہاں پر تین میجر آپریشن ہوئے تھے ایک جنرل عیو خان کے دور میں جب ون یونٹ کو فتم کر دیا گیا اس پہ شورس اٹھی نواب نوروخ خان کو اور اس ساتھیوں کو قرآن کا واسطہ دے کر باورو زندگی ریا ہے اور پھر وہ ان کو بات سین دیں وہ آپریشن ختم کس نے کیا کس ڈیوکریٹی گورنمرن ایو خان کے آپریشن کو یا یا خان نے فتم کی ایک آم مافی کا اعلان کیا اس نے اور اس آم مافی پر لوگوں کو ایک آگیا کہ جی آپ آنیں قومی دائرے میں شاملن ہو اور اس کے نتیجے میں سیونٹیز کی جو الیکشن ہوئے تھے وہی لوگ جو پاڑوں پہ گئے تھے وہی لوگ جو کمانڈ کر رہے تھے اس انسنجنسی کی انہوں نے آکے انیس سو سبتر کی الیکشن میں باقیادہ ایسا لیا ہو پھر نینٹین سیونٹی تیری میں آپریشن فیغو ہوتا ہے ضرفکار علی وٹو کے دور میں اور وہ آپریشن ایک ڈیموکریٹی گورنمنٹ کے دور میں شروع ہوتا ہے لیکن اس کو عتم کرنے والا پولتا ہے زیادہ جس نے ایمیسٹی کے کا اعلان کیا آن مافی کا اعلان کیا اور وہ لوگ جو پاکستان کی سیاست سے بیزار ہو گئے تھے کوئی مونک سے باہر چلا گیا تھا کوئی اوانستان میں تھا کوئی رنن میں تھا کوئی ہاں پہ مائیسی کا شکار تھا انہوں نے پھر جو ہے نا اس جو ایٹی ایٹ کی الیکشن ہوئے اس میں انہوں نے پھر سن گیا لیکن جنرل گوشرف کے دور میں جو آپریشن شروع ہوا وجہ کوئی ایک افبار کا تراشتہ لے کے دکھائیں کہ اس کے بعد کتنی پولٹیکل گورنمنٹ حکومتے ہیں پیبس پارٹی کی حکومت آئی 2008 اس میں کسی نے ہاں مافی مانگی ہیں لیکن مافی کا اعلان نہیں کیا پھر میاں نا اسے پی ایم ایلن کی حکومت آتی ہے انہوں نے بھی مافی مانگی ہیں لیکن باقاعدہ آپریشن کے ختمے کا اعلان نہیں کیا پھر پی ٹی آئی کی گورن میں ڈڈہ آتی ہے ابھی جو دو اہدار چوبیس میں جو حکومت آئی ہے کسی ایک نے نہ آم مافی کا اعلان کیا نہ ہی آپریشن کے ختمے کا اعلان کیا ہاں ابھی بھی آپریشن برسان میں تو ہو رہا ہوئی آپریشن کو بھی سی ہی ہی ہوتا ہے آپریشن یہ ہی تو ہوتا ہے کئی بھی ان کا دو فریقوں کے جو پارل پہ بیٹھیں ان کے ساتھ اور فوٹ کے ساتھ ان میں جمب ہو جاتی ہے کچھ لوگ یہاں سے مارے جاتے ہیں کچھ لوگ وہاں سے مارے جاتے ہیں یا بھی پہ کسی قانوائد میں انہوں نے اٹیک کیا یہ تو آپریشن ہے تو اس آپریشن کو ختم تو نہیں کیا ہوا ہاں اب اس کی شدد میں شاید وہ اضافہ نہیں وہ شدد میں اس طرح اضافہ نہیں لائیں گے کہ وہ جا کے پارلوں پر یا وہ ماسوم لوگوں گمائے اور جو ابھی پچیس تاریخ کوئی واقع ہوئے جس کا آپ نے ذکر کیا اس کے رییکشن میں جب اپکس کمیٹی کی میٹنگ ہوئی وہاں پہ کوئٹے میں بنائے گی اسی دن چھے نوجوانوں کی لاش خوزان میں پہکی گئی اور چار نوجوانوں کی لاش جوئے ہب میں پہکی اس میں وہ شدد لاسکتے ہیں کیونکہ ان کے پاس کئی سرگوڑوں کی تعداد میں ہزاروں کی تعداد میں جو ہے نا لوگ ان کی کسٹڈی بھی ہیں وہ پہک کر لوگ اور بلستان کی لوگوں انہیں فالس پہنانی کو عشق کریں گے سردار صاحب آپ جن چھے مسخ شدہ لاشوں کی بات کریں جو کہ خوزدار سے ملی ہیں تو کیا ان نوجوانوں کا نام لاپتہ فراد کی جو لسٹ ہے اس میں شامل تھا یہ خوزار سے جو اٹھائے گئے تھے یہ جنائی میں ان کو اٹھائے گیا تھا ان کے رشتداروں نے پہنکی کیونکہ ایک ہمارے پارٹی کی جو میمبر نے اس کے بانجیر کو بھی لے گئے تھا سنٹل کمیٹی کے ہو تو ہماری پارٹی کی لوگوں نے احتجاب کیا روڈ بلوک کیا وہ کچھ دن غائب تھا تو اس کنڈیشن پر ہم نے سٹرائک کال آف کی کہ اس کو کسٹڈی ملائیں تو اس کو کسٹڈی ملائیں ان کی ورسال کو یہ آسنا دیا گیا تھا لی جی آپ احتجاج میں نہ جائیں چودہ آدھس کے دل پاکستان کے آزادی یہ دن آپ کے بچوں کو ان لوگ چھوڑ دیں گے اور وہ آزادی ان کو چودہ آدھس کو نہیں ان چھپیس آدھس کو ریوں کو آزاد پر دیں اچھا حکومت نے تو کلیر کٹ کہہ دیا ہے کہ وہ اب ناراض بلوچ ہے اس کو اب وہ کنسیڈر ہی نہیں کر رہے اس ان انٹیٹی اس کو اسی طرح کیسے ٹریٹ کر رہے ہیں کہ جیسے وہ بھی ایک بہشنگر تنظیم کے ایک حصہ ہو تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ کیا وجہ ہے کہ جس سردار ہے سیاست سردان وہ اس چیز کے لئے راضی کیوں نہیں ہے کہ وہ کھٹے بیٹھ کے یہ بات چیت کریں اور ایک حل ایسا نکالیں کہ بلوچ قوم ہے جو ناراض بلوچ ایک سٹیو ٹائم بن گیا ہے اس کو بھی کانورسیشن میں ڈائلوگ میں شامل کریں تاکہ اس چیز کا ایک پیس فل حل نکل آئے دیکھیں ان کو قومی دائرین میں لانے کے لیے پہلے تو یہ جو یہاں کے پولٹیکل پارٹی ہیں وہ ریاست پر اعتبار کریں کون اس کی گارنٹی دے گا کہ ان سے ہم بات کوئی بات جا کے نہیں کریں ان کو لاک کے خدا وانت تعالی کی کتاب پران سے بڑی کوئی اہم چیز ہم مسلمانے کیلئے تو نہیں ہو سکتا آنیں تو بعد میں آئے سیورٹی تھری میں آئے یہ تو سدیو پرانہ پرانے جب اس کا واسطہ دے لوگوں وہ پاڑوں سے اتار کر ان کو پھانسی دی جاتی ہے وہ پھر بات سیت کر لیں کیلئے آپ گارنٹر کون رہے گا انوچ چاہے میں یہ نہیں کہتا سردہ لیکن پولٹیکل جو پارٹی ہیں میں اپنی یہ بات کہتا ہوں دوسری کیوں میں نہیں کہتا کہ میں خود مجھے کسی پر اب اعتماد نہیں رہا جب مجھے کسی پر اعتماد نہیں ہیں تو میں پھر باہر بیٹھے ہوئے کسی سے کیسے بات کر سا چاہے وہ پانڈل پر بیٹھے ہوئے چاہے وہ باہر بیٹھے ہوئے ہاں اب ورسان کی لوگوں کو اکھٹا ہونا پڑے گا اب ان کو اکھٹا ہونے پڑ اکھٹے ہو کر اپنا مدہ اور اپنی باتیں جو ہیں سرکار کو باور کرانے ہوئی کہ ورسان کی لوگ نہ ہوا اس میں اچھا اکتر مینگل صاحب جب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ بلوچوں کو اکھٹا ہونے کی ضرورت ہے تو کیا ان میں وہ بلوچ بھی شامل ہوں گے جو ہتھیار اٹھا کر پہاڑوں میں چلے گئے ہیں جن کو ایک زمانے میں نراز بلوچ قرار دیا جاتا تھا اور اب ان کو دہشتگرد کہا جا رہا ہے ان کا تو کہنا بھی ابھی قبلنس وقت ہے پہلے تو ہم ان کو اکھٹا کریں جو یہاں پر بیٹھے ہوئے اور جو ہائر بیٹھے ہوئے ہیں وہ تو بندو کے لابہ پچھ بات نہیں کرتے گئے ان کی بندو پر سرکار کی دو تو ہم دونوں کے دنیاں جو ہے نا کی ایٹی نہیں بننا چاہتے لیکن سرکار اپنے رویے سے ہمارے لوگوں باقی جب بچے گوچے لوگ ہیں ان کو بھی مجبور کر رہی ہے کہ وہ بھی جاگے بندو اٹھا افتر مہنگل صاحب یہ ابھی قویٹا پریس کلب ہے یہ پریس کلب جیسے ان کی ہسٹری ہوتی ہے ان کی ایک سٹائنڈنگ ہوتی ہے پاکستان کے اندر ڈے آر پلیس جاں پر لوگ سینکٹری پاس سکتے ہیں ان کی آواز سینکٹری پاس سکتی ہے وہ لوگ جو مینسٹری میں نہیں آسکتے وہ کھل کے بات کر سکتے ہیں اور اسی طریقے سے قویٹا پریس کلب کا بھی یہی مقام تھا بلوچستان میں لیکن ابھی ریسنٹلی ہی جیسے ولوچیک جہتی کمیٹی ہے ان کی بھی ایک پریس کانفرنس ہے ان کو وہاں پریس کلب میں کرنے سے روک دیا گیا پہ پی ٹی ایم کی بھی ایک میٹنگ ہے اس کو بھی روک دیا گیا تھا اور وہاں کی جو ڈپٹی کمیشنر ان کی طرف سے تو یہ صاف واضح کہ انسٹرکشنز ہیں کہ اب جو ہے نو سین لے کے ہی کوئٹا پریس کلب میں کوئی کانفرنس کر پائے گا بلوچستان آپ اس کو کس طرح کسے دیکھ رہے ہیں صافی تو بیوسن اب یہ جمہوریت ہے کہ پریس کلب میں آپ اپنا مدہ نہیں بیان کر سکتے بیان نہیں اس کے لیے آپ کو ٹی پٹی کمیشنر سے جو ہے اجازت نام لے پڑے ایسے کامات ایسے جو ہے جنرل مشرف کی طور پر نہیں رہے ہیں جنرل عیوب کی طور پر نہیں رہے ہیں پریس کلب مقرد تو پابندی نہیں تو آپ مجھے ان لوگوں کے لیے جو کہتے ہیں کہ یہاں پر جمہوری حکومت ہے اور اس کوئٹے کے آپ بات کر رہے ہیں جہاں پر کہتے ہیں کہ پیپل سپوائٹی جید پرپومنس پیپل سپوائٹی کونسید شہید بینیزید بھٹو کی پیپل سپوائٹی جس نے جمہوریت کی باہر لیکے ہیں پرمانیاں تھی آئین کے لیے قربان ہی تھی جس نے اس ورک کے لیے قربان ہی تھی آج کوئٹے میں اس کی حکومت یہ آرڈر جیفٹی کمیشنر نے اپنے اس سے تو نہیں جاری دی ہوگے پرانشل گورن میں جارد تو کم سے کم اپنے آپ کو جو ہوتے ہیں اور دوسری بات یہی پیپل سپارٹی اور وہ چیک جیدی والے جو کراچی پرس کلب میں اتجاج کرتے ہیں اوٹ پر نہ اتجاج کر اس دن کے لیے اس حکومت کے لیے قربان ہی تھی بیٹی زی بے اس دن کے لیے اپنی جانگوائی یا اس کی کارکول پیپلس پارٹی کی کارکولان اس لیے وہ کراچی پرس کلب کی پول تھے وہ بلوچ آباد ہے جس نے اٹھاویس اکٹوبر پر جب اٹھاویس اکٹوبر پر جب اٹھاویس اکٹوبر پر جب اٹھاویس اکٹوبر پر جب جب جس میں لیاری کے سیگر و کارکول اس کے شید کی گئے یہ ان کی مائے بیٹیاں تھی جن پر شیلن کی گئے جب پر لٹھی چارج کیا گیا جب کو گرفتار کر کے تھانوں میں پولیس کی وینوں میں جو گسید گسید کر ڈانا گیا وجہ نہیں لگتا یہ پیپلس پارٹی بیندیب کی پیپلس پارٹی یہ کسی اور کی پیپلس پارٹی بہت شکریہ افتر مینگل صاحب آپ کا رائٹس وارچ کو جوائن کرنے کا اور آپ نے بڑے تفصیل سے ہمیں ان محرکات سے اگاہ کیا جن کی ویرس سے آپ نے قومی اسمبلی کی نشست سے استیفہ دیا اور ہم نے دیکھا کہ آپ کے استیفہ دینے کے بعد شاید یہ پاکستان کی پارلیمانی تاریخ کا یہ پہلا موقع تھا کہ اپوزیشن اور حکومت کے عراقین آپ کو منانے کے لئے آئے اور اس سے ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ آپ کے استیفہ کے کیا دورست نتائج بلوتستان کی اور پاکستان کی سیاست پر اس کے مرتب ہو سکتے ہیں اور ناظرین جس طرح کہ آپ نے دیکھا اور اسرہ آپ نے بھی دیکھا کہ انہوں نے بات کی کوئٹا پریس کلپ میں جو اظہار اظہار پر پبندی لگائی گئی اور اس کا انہوں نے لنک کیا کہ اس سے جو اوورال بلوتستان کی جو صورتحال ہے اس کی وہ غمازی کرتا ہے کہ بلوتستان میں بیسکلی صورتحال ہے کیا اور رائٹلی آپ نے بھی پوائنٹ آٹ کیا کہ ہمیشہ سے پریس کلپ جو ہیں اور اختر مینگل صاحب نے بھی کہا کہ ایسا تو بشرف کے زمانے میں ڈکٹیٹرز کے زمانے میں بھی نہیں ہوتا کہ پریس کلپ کو تالے لگائی جائیں پریس کلپ پر بندیاں لگائی جائیں یہ بہت انفرچنیٹ ایک موقع ہے پاکستان کی صحافتی تاریخ میں صحافتی تاریخ میں یہ تو اب ایک روبسٹ کیسام کی میکنیزمز انپلوئی کر رہے ہیں رائپیڈلی اگر گوئنگ ٹورڈز کے ایک نیاریٹیف جو ہے اس کو چیلنج نہ کیا جائے اب اس سے بھی پہلے ایکس کو بلوک کر دیا گیا اس بیسکل پر جی ایس 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 نیشنل سیکیوریٹی جو ایک سے فارملی ٹوٹر یہ ایک گراؤنڈ تھا فور پاکستان کی جتے بھی آلٹرنیٹ این مین سٹریم جنرلیس آپ کے سیوال سوسائیٹی ایکٹویس کرٹکس پولیٹکل ایکٹویس یو نیم اٹ وہ ٹوٹر کے تھو اپنی وائس شائع کرتے تھے وہ مین سٹریم پہ آتی تھی اور پھر لوگ بات سمجھتے تھے یہ ایک انفرمیشن کا ایک بہت بڑا ایک بیسکلی مشین تھی جو دسیمنیٹ کرنے کے لیے اس کو بلاپ کیا پھر ایک ڈیفرمیشن لوگ آتا ہے جس کا فوکس ہی ہے کہ سوکشور میڈیا پہ جو بات ہو رہی ہے اس کے پر ہم لوگ اس کو بیسکلی بند کریں جو فیڈرل گورنمنٹ ہے وہ ابھی کرنٹلی انگیجڈ ہے ایک فائر وار انسٹال کرنے کے لیے جو یہ ڈیپ پیکٹ انسپیکشن ٹکنالجی ہے کہ وہ باری کیوں میں جا جا کے دیکھنے کے لیے کہ کس نے کون سا پروپاگینڈا ہیٹ سپیٹ شیئے سائے چیزیں پتہ چلے کہ کہاں سے نکل آئی اور اسبب بہت سارے جو آئی ٹی کے ماہرین ہیں جو انٹرنیٹ کی جو سپیڈ سلو ہوئی ہے پچھلے کچھ عرصے سے اور کچھ جو سوشل میڈیا ایپس تک رسائی میں رکاوٹ آئی ہے وہ اسی جو جس کو ہم کہہ سکتے ہیں جو فائر وار لگ رہی ہے اس کو قرار دے رہے ہیں یا جس کو حکومت ویب مونیٹنگ سسٹم کہہ رہی ہے اس کو قرار دے رہے ہیں اور ناظرین ہم آپ کو اس حوالے سے ایک بیان سنانا چاہیں گے وزیر مملکت آئی ٹی شہزا فاطمہ خواجہ کا جو انہوں نے کہا تھا کہ پاکستان میں انٹرنیٹ کی سپیڈ اس لئے سلو ہوئی کیونکہ لوگ وی پین کے زیادہ استعمال کر رہے تھے پہلے ہم آپ کو بیان سناتے ہیں اور پھر اس کے بعد بتائیں گے کہ اس حوالے سے ماہرین کی ایک ریپورٹ آئیے وہ کیا کہتی ہے آئیے پہلے آپ بیان سنیے بہت زیادہ پوپیلیشن حوالی جو ہے پاکستان کی اس نے وی پین پر آپریٹ کرنا شروع کیا جب آپ وی پین پر آپریٹ کرتے ہیں تو پورے لائیو انٹرنیٹ پر ایک پریشر پڑتا ہے اور جنرلی انٹرنیٹ آپ سلو ڈاؤن دیکھتے ہیں ویلکم بیک ناظرین آپ نے یہ بیان سنا آئی ٹی منسٹر کا لیکن اب ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ ایک نئی تحقیق سامنے آئی ہے ایک نئی ریپورٹ سامنے جس میں یہ کہا گیا ہے کہ ایکچلی حکومت کی طرف سے جو ایک فائر وال یا ویب منیٹرنگ سسٹم لاغو کیا جا رہا ہے نافذ کیا جا رہا ہے اس کی وجہ سے جو یوزرز ہیں وی پین کے ان کو انٹرنیٹ کی جو سپیڈ ہے اس میں کم خلل کا سامنا کرنا پڑا ہے جو لوگ وی پین یوز کر رہے ہیں ان کی سپیڈ بہتر ہے تو اثرہ یہ آپ دیکھیں کہ یہ کتنا تزاد ہے ہمارے آئی ٹی منسٹر صاحبہ کی بات میں اور جو ایکسپرٹس کی بات میں تو تزاد نسٹی بھی ہے کیونکہ اگر آپ پریس کانفرنس سب نے دیکھا ہے اس کے انر بہت تیکنو بیبل استعمال کر رہی انٹو لائنگ بیسیکلی کنفیوز در پبلک تو جو تیکنو بیبل سمجھتے ہیں انہوں نے کہا اکے فائن ویلوک آٹا ہے یہ بیٹس فور آل کی رپورٹ ہے اور انہوں نے یہی کہا تھا کہ دیپ پیکٹ انسپیکشن ٹیکنالوجی ازم کیا جا رہا ہے جس سے یہ سلو ڈاؤن ہو رہا ہے اور جو وی پی این ہے وہ دیپ پیکٹ انسپیکشن ٹیکنالوجی کو ہی بائی پاس کر رہا ہے سو جو اتنے ملینز خرچ کے جا رہے ہیں اس فائر وال میں آل فور نوٹ کیونکہ کوئی بھی فری وی پی این ڈاؤنلوڈ کر کے اس کو بائی پاس کر رہا ہے چلیں ہم امید کرتے ہیں کہ اس طرف نہیں جائے گی جو وی پی این کی سہولت ہے وہ پاکستان کی عوام کو ہم امید کرتے ہیں کہ مجسر ہے تاکہ وہ لوگ اپنا ازادی اظہار کا حق استعمال کر سکیں جس کی گرنٹی انہیں آئینے پاکستان دیتا ہے ناظرین اب ہم لوگ ایک اور حق کے بات کر رہے ہیں جو ہے ہمارے لیبر یونینز ہمارے ٹریڈ یونینز جتی بھی مزدور کے کلیکٹیوز ہیں ان کے حق پر جو ایک قدغن لگانے کے ایک سلسلہ جاری ہے اور وہ ہے پنجاب میں پنجاب لیبر کوڈ ٹوینٹی ٹوینٹی فور کے ذریعے یہ اس اگست میں جو پنجاب اسیمبلی ہے اس میں یہ پریزنٹ کیا تھا اور یہ ابھی بھی پروپوزڈ ایک قوڈ ہے یہ تین سو سے زائد صفے کا ایک میسیف قوڈ ہے اور اس کا پرپرس جو گورنمنٹ نے یہ پتایا ہے وہ یہ ہے کہ اس کو جتے بھی اگزسٹنگ لیبر کوڈز ہیں ان کو ایک کھٹا کرنا ان کو کنسولیڈیٹ کرنا اور ان کو سمپلیفائی کرنا اور یہ ریزن جو گورنمنٹ ہے وہ اس کی طرف جا رہی ہے وہ اس لیے ہے کہ تاکہ جو اگزسٹنگ لیبر سٹانڈرڈز ہیں ان کو پھر آئے لو کنونشنز یا انٹرنیشن لیبر آرگنائزیشن کے جو کنونشنز ہیں اس کے ان لائن لے کے آئے اب جو یہ تین سو صفے کا ایک میسیف سا ایک دوسیے تیار کیا ہوا ہے جو ایزر کوڈ پاس کرنا چاہ رہی ہے پنجاب اسیمبلی اس کے خلاف پنجاب کے اور پھر ساتھ ساتھ میں سندھ کے بھی لیبر اینڈ ٹریڈ یونینز جو ہیں وہ کھٹی ہو گئے ہیں انہوں نے اپنی آواز بلند کیوئی وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو کوڈ ہے اس کے اندر بہت ساری ان لیگالٹیز ہیں بہت سارے وائنلیشنز ہیں فنڈیمنٹل یون لیورٹیز کی ان کو لیگل کور دے رہا ہے اب میں کچھ لسٹ ہی کر سکتے ہیں جیسے اس کے اندر ٹھیکی داری سسٹم ہے جو لیبر یونینز بنیف کرتے ہیں کہ یہ ایک بفر کریٹ کرتا ہے برکوین دی امپلوئی اینڈ دی امپلوئیر تاکہ امپلوئی اپنے اپلوئیر سے حق کے لیے پائے وہ اس کو ریگلرائز کرنا چاہتا ہے وہ ایک پیش کی سسٹم سے بانڈڈ لیور پو پوسیبلی لیگل کور دے دیں گے چائر لیور کو کور دے دیں گے پھر ساتھ ساتھ میں یہ بھی ہے کہ جو یہ کنٹریکچور ورک ہے اس سے جو ایک سیکیورٹی ہوتی تھی جوب کی کہ آفٹر سرٹن ٹائم پیریڈ ایک پروبیشن صرف کرنے کے بعد ایک پرسن جو ہے امپلوئی ہے دے کین ہاف ریگلر امپلوئیمنٹ اس کو بھی انہوں نے ایک بیسیکلی بائی ریگلرائزنگ کنٹریکچور ورک وہ جو ایک سیکیورٹی تھی وہ بھی لوگوں کے ہاتھ سے چھین رہے ہیں اب اسی 300 پیج میسیب ڈاکیومنٹ کو وہ بہت باریکی سی دیکھا ہوا ہے محمد عمر علی صاحب نے یہ لامز کے جو ساسول ہے which is the شیخ احمد حسن سکول of law اس کے ایک visiting assistant professor ہے اور ساتھ ساتھ میں وہ مزدور اکھٹ جو ایک колیکٹیو ہے of trade and label organizations ان کے بھی ایک میمبر ہے عمر علی صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ آپ نے وائس پیکر کو جوائن کیا ہے رائٹس واج کو ٹائم دیا ہے عمر صاحب میرا جواب سے پہلا سوال وہ یہ کہ یہ جو نیا مجوزہ labor code آ رہا ہے اس میں کہا گیا کہ جتنے بھی existing labor codes ہیں ان کو اس میں compile کر دیا گیا ہے تو تھوڑا سا ہمارے ناظرین اس کے لئے پتائیں کہ basically یہ جو نیا labor code آ رہا ہے یہ کیا تمام جتنے پرانے labor codes ہیں ان کا مجموعہ ہے اور ان میں اور اس میں پھر فرق کیا ہوا جو نیا labor code ہے بالکل جی بہت شکریہ یہ جو labor code آ رہا ہے آپ درست کہہ رہے ہیں مجوزہ labor code پچھلے تمام labor کے قوانین کو پنجاب میں اور سندھ میں کیونکہ یہ ایک صوبائی قانون ہے پنجاب اور سندھ میں پنجاب میں 25 قوانین labor کے existing اور سندھ کے اندر 25 قوانین کو اکٹھا کر کے ایک labor code کی صورت میں لا رہا ہے جس کے اندر صرف social security قوانین نہیں شامل ان کا ہمیں پتا چلا ہے کہ الائدہ سے ارادہ ہے ILO اور حفومت کا ایک نیا labor code بنانے کا ان کے حوالے سے جو social security کے قوانین کے حوالے سے ہوگا باقی تمام قوانین اس میں ایک جگہ کر دیئے گئے ہیں مگر دلچسپ بات یہ ہے کہ ان کو ایک جگہ کرنے کے ساتھ ساتھ ان کے اندر بہت ساری اہم تبدیلیاں کی گئی ہیں جس میں پرانے employment کے structure کو contract labor کے structure کو union سازی کے اپوک کو strike کے اپوک کو بٹا مزدوروں اور bonded labor کے اپوک کو اور بے تہاشا باقی سارے قوانین کو بدلہ بھی گیا ہے اور اس کے اندر بہت ساری اہم تبدیلیاں ہیں جو ہمارے لیے کچھ بہت خطرناک اچھا عمر علی صاحب یہ آپ کے سنس میں خطرناک لگ رہی ہیں جیسے آپ نے کہا ہے کہ workers right to strike جو ہے یہ اس کے پر بھی کافی تبدیلیاں آئی ہیں اب یہ شاکنگ چیز اسٹی بھی ہے کیونکہ جو worker right to strike ہے اس کے اوپر جی بلکل ایسے ہی ہے اور نئے قانون کے اندر strike کے حرطان کا اس کے حوالے سے دو تین بڑی تبدیلیاں کی جا رہی ہیں سب سے پہلے تو میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ پاکستان پہلا ملک نہیں ہے جہاں یہ کیا جا رہا ہے اس طرح کے لیبر کورٹس پچھلے کچھ سالوں کے اندر ہمارے قطعے کے دیگر ممالک میں بھی آئے ہیں 2006 کے اندر بنگلہ دیش میں تمام لیبر کابانین کو یقجا کر کے یونی فارم ایک لیبر کورٹ کی صورت میں ایک قانون بنایا گیا اور موڈی حکومت کے اندر 2019 اور 2020 میں چار لیبر کورٹ بنائے گئے انڈیا میں اور دونوں مالک میں اس کے خلاف بے تہاشا پروٹس بھی ہوئی ہیں ورکرد نے اس کے خلاف بہت زیادہ آواز اٹھائی ہے لیبر موومنٹ نے اور اس وقت شریلنکا میں پاکستان جیسی ہی کوشش چل رہی ہے پچھلے سال سے تو ہمارے ہاں جو قانون نیا لائیا گیا ہے اس میں سٹرائک اور حرطان کے قانون کے حوالے سے سب سے بڑی تو اہم تبدیلی یہ ہوئی ہے کہ سٹرائک کے حق کو ہمارے مطابق اسے مرزلطور اسے چھ دیا ہے اسے میری یہ ہے کہ اپنے تھے خودہ دن کا نوٹس دے کے اب اس میں ایک بڑی انہوں نے ریکوائرمنٹ یہ لگا دی ہے سٹرائک کے پہلے آپ کو کم از کم دن لیپورڈ کے پیدا وزے میں اور جو دوسرا مجھا وزا اس کے بعد دوبارہ سے چینجز کر کے آیا ہے اس کے اندر پینتالیس دن انتظار کرنا ہے نیگوسییشنز کی صورت میں اور جب تک ان نیگوسییشنز میں ڈیڈ لوک نہیں آسکتا آپ کو چودہ دن کا نوٹس نہیں دے سکتے یعنی کہ اگر مکمل طور پہ دیکھا جائے تو پنتالیس دن اور اس کے بعد چودہ اور دن کا انتظار ملا دیا جس کی وجہ سے سٹرائک کا جو مومنٹم اور پولٹیکل فورس اور اس کا جو ڈنگ ہوتا ہے جس کی وجہ سے ایمپلائر کو نیگوسییٹنگ ٹیبل پہ ورکرز لے کے آتے ہیں وہ ختم کر دیا اس کے علاوہ اسینشل سرویس کے جو میک میں ہیں جس طرح آپ کا وابدہ ہو گیا جس طرح آپ کی ہسپتال ہو گیا اور وہ تمام سرویسز جن کو ضروری سرویسز سمجھا جاتا ہے عوام کے لیے ان سرویسز کے اندر سٹرائک کا بیڈل سرویس کے میکموں کے اندر حکومت سٹرائک کے حق کو روک سکتی تھی اگر سٹرائک ہو جائے اس کے بعد یا پہلے سے اسینشل سرویس لڑا کے کچھ وقت کیلئے سٹرائک کو روک سکتی اب سیرے سے ہی اس حق کو ختم کر دیا ہے جس میں ریلوے ائرپورٹ بغیر آتے ہیں وہاں پہ انہوں نے یہ شرط لگا دی ہے کہ سٹرائک کرتے ہوئے آپ کو کم از کم تیس ویسد ورکرز کو مزدوروں کو پیشے نوکری پہ چھوڑ کے جانا ضروری ہے جس کا مطلب ہمارے مطابق تو یہی ہے کہ آپ نے ورکرز کی سٹرائک کا جو پورا جو انٹیمیڈیشن ہوتی تھی وہ ختم کر دیا جس کی وجہ سے اب امپلوئیرز جو ہے ان کے پاس کوئی انسینٹیو نہیں رہا کہ وہ کام شروع دوبارہ کرنے کے لیے ورکر کے ساتھ نیگوشیئیٹنگ ٹیبل پر بیٹھے ہیں اچھا عمر صاحب تھوڑا سا مجھے یہ بتائیں کہ ہم نے دیکھا جب بھی ایک مربجہ طریقے کار یہ کہ جب بھی قانون سازی کوئی کرنی ہوتی ہے یا کوئی نیا قانون لے کر آنا ہوتا ہے تو جو بھی اس کے سٹیک ہولڈرز ہوتے ہیں ان سے مشاورت کی جانی چاہیے ان سے مشورہ کرنا چاہیے ان کی انپوٹ لینی چاہیے تو جو یہ قانون آرہا ہے جو نیا لیبر کورٹ آرہا ہے کہ اس کے لیے جو ہماری ٹریڈ یونینز ہیں جو سی بی ایونینز ہیں کہ ان سے جو ہے حکومت نے کوئی بامائنی مشاورت کی تھی بلکل یہ آپ کی بات درست ہے بلکہ لیبر میں تو خاص طور پر انٹرنیشنل کنونشنز موجود ہیں جس طرح آئی ایلو کی کنونشن وان فورٹی فور ہے ریکمینڈیشن مغالباً میرا خیال ریکمینڈیشن وان ففٹی فائیو ہے شاید جو کہتی ہے کہ ٹرائپارٹائٹ کنسلٹیشن لیبر کے تمام قوانیین کو بناتے ہوئے ضروری ہے جس کا مطلب ہے کہ تینوں فریقین یعنی مالکار مزدوروں کے نمائندہ تنظیمیں اور حکومت کا میز پہ بیٹھ کے اس کے اوپر کنسلٹیشن کرنا ضروری ہے لیکن حیرت کی بات ہے کہ اس لیبر کوڈ کو بناتے ہوئے جو کہ حکومت کے ساتھ ٹیکنیکل کنسلٹیشن کے طور پر آئی ایلو نے بنوایا ہے اس کے اندر دونوں پنجاب اور سندھ حکومتوں اور آئی ایلو نے بلکل بھی اپنی ہی کنمنشن اور ریکمینڈیشن کی خلاف ورزی کی ہے اور کسی قسم کی کوئی میننگ فل کنسلٹیشن نہیں کی گئی اسی وجہ سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس وقت پنجاب کے اندر ایک الائنس بن چکی ہے انٹی پنجاب لیبر کوڈ لیبر الائنس کے نام سے جو کہ اس لیبر کوڈ کے خلاف جد و جہد کر رہی ہے سندھ کے اندر بھی تمام ٹریڈ یونین فیڈریشن نے اپنی کمیٹی بنا لی ہے جو اس وقت ورکرز کے رائٹس کے حوالے سے اس لیبر کوڈ کے خلاف جد و جہد کر رہی ہے اور جہاں تک کنسلٹیشن کی بار ہوتی ہے کنسلٹیشن تو تب جہاں ورکرز کو کانون کرنے کا موقع دیا جائے اچھا یہ کانون جو کانسلٹیشن اور تک صرف انگریزی زبان میں شیئر کیا گیا ورکرز کو اردو میں یہ کانون ابھی تک حکومت کی جانب سے نہیں ملا اچھا عمر علی صاحب یہ آپ نے کہا ہے کہ یہ آئیلو کی کنونشنز تو اگزسٹ کرتے ہیں یہ پرٹیکٹیو رائٹس دے رہے ہیں اور اس کی کافی کانٹرونشنز جو ابھی اگزسٹنگ کوڈ کے اندر ہیں مگر گورنمنٹ نے جب یہ کوڈ انٹروڈیوز کیا تھا وہ اسی ایتھیک کے ساتھ یا اس موٹیف کے ساتھ اور یہ ایکسپلین کرنے ہیں to work on simplification consolidation of labor laws with the focus being کہ اس کو یہ کاغنسنز ہو with آئیلو کنونشنز why then even mention کہ ہم نے آئیلو کنونشنز کے ساتھ یہ bring up کرنے چاہ رہے ہیں laws اگر ہم نے اور بھی زیادہ regressive قسم کا کوڈ انٹروڈیوز کر رہے ہیں بلکل آپ درست کہہ رہے ہیں کہ یہ حکومت نے دعویٰ یہی کیا ہے جہاں ہمارے پرانے labor قوانین پچھلی 77 سال کی پاکستان بننے کے بعد مزدور نوٹ کی جدو 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 جائد اس کے بعد 71 73 کی ان کے نتیجے بہت سے labor قوانین بنے جن کو labor کے قائدین اور مزدور جو ہیں وہ اپنی protections کا rights کا اہم ذریعہ سمجھتے ہیں لیکن ان قوانین کو simplification کے نام پہ مزید complex کیا رہا ہے اور یہ صرف workers کا point of view نہیں ہے بلکہ Employers Federation of Pakistan نے بھی اپنے خط کے اندر سندھ حقومت کو لکھا ہے کہ ان کے نزدیک کی اس code کو مزید complex کیا جا رہا ہے آئی لو کی conventions کی جہا تک بات ہے میں آپ کو consultation کے حوالے سے بتا دیا لیکن آگے جا کے آپ جس طرح دیکھتے جائیں گے اس code کو تو اس کے اندر freedom of association یعنی union سازی کے حق سے لے کر right to strike کے علاوہ workers کی health and safety کے حقوق تک بہت سارے ایسے قوانین بنائے جا رہے ہیں جو در حقیقت حکومت اور private businesses کے مفاد میں جا رہے ہیں جس ثابت یہ ہوتا ہے کہ نہ صرف workers کی بات کی نہیں کی گئی ان کے مقف کو نہیں دیا گیا اس code کو بناتے ہوئے بلکہ اس code کے اندر جو قوانین لائے گئے ہیں ان سے جو تھوڑے بہت ہمارے پاس protection موجود تھی موجودہ صورتحال میں بہت بری حالت میں تھی وہ مزید کم ہو جائیں گی اور اس جنسی نظر آ رہی تھی اس قانون کو بنانے کے لئے ایک اجلت نظر آ رہی تھی اور اس اجلت میں جو قانون بنانے کے مجووزہ طریقے کار جو انڈرنیشنل سٹیننٹ سے اس کو بھی پس پشت رکھ دیا گیا میں آپ سے یہ جاننا چاہ رہا ہوں کہیں یہ اجلت کی وجہ وہ تو نہیں کہ ایک حکومت کی پولیسی ہے کہ سرکاری اداروں کو اور ہم نے دیکھا کہ ہمارے ہاں سرکاری اداروں کی جو بہت مضبوط ہیں تو کیا ان اداروں کی کیا اس کا کوئی لنک آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پولیسی اس کے ساتھ ہے بلکل میرا خیال ہے کہ پچھلے مہینے جو حکومت نے ایک بہت بڑھ بڑھ لیبرلائزیشن اور پرائیوٹائزیشن اور آؤٹسورسنگ کا پلان ارناؤنس کیا ہے اسے اس لیبر کوڈ کا بہت گہر تعلق ہے کیونکہ اس لیبر کوڈ کے اندر ہمیں بار بار یہ نظر آ رہا ہے کہ ٹریڈ ہے جس کے ذریعے اداروں کے اندر آؤٹسورسنگ اور پرائیوٹائزیشن نجھکاری کی جا سکے جس کے ذریعے مزدوروں کو جو اس وقت ریگولر ایمپلوئیز ہیں یا پرمنٹ ایمپلوئیز ہیں ٹھیکتداری نظام کے تحت لائے جا سکتا ہے جس کے ذریعے سے کمپنیوں کے کور اپریشن یعنی وہ اپریشن جن کو اپنے اہم ضروری اپریشن سمجھتے ہیں ان کے علاقہ تمام اپریشن کو آؤٹسورس کر کے دیگر تھرڈ پارٹی کونٹ ریکٹرز کو دیا جا سکتا ہے تو آپ کی بات درست ہے اس کوڈ سے یہ نگرہ ہے کہ اس وقت جو ایجنڈا ہے پرائیوٹائزیشن کا اس کے لیے راہ ہموار کی جارہی ہے اچھا عمر علی صاحب یہ جو سارا سلسلہ ہے ابھی اس کے خلاف جو لیبر یونیون اور ٹریڈ یونیون ہیں انہوں بہت اکھٹے ہو کے الائنس فورم کر کے بات وی منٹلی اپوز کر رہے ہیں اور یہ نہیں سکتا کہ گورنمنٹ کو آپ کی آواز ابھی تک پہنچ نہیں ہے تو آپ کوئی نظر آیا ہے کہ گورنمنٹ کی طرف سے کوئی ایک فورڈ موشن ہو کے نہیں آپ سے نیگوشیئیٹ کیا جائے یا پھر یہ ڈسکس کیا جائے یا فردر کنسلٹیشنز کیا جائیں اس لوگ کو ریفائن کر کے پھر دوبارے سے پریزنٹ کیا جائے بلکل ہم نے جہاں تک پنجاب اور سندھ کی بات ہے تو دونوں صوبوں کے اندر اس لیبر کوڈ کے مطارف ہوتے ہی تقریبا تمام ٹریڈ یونین فیڈریشن اور میجر ٹریڈ یونین جو میرے ساتھ ہوتے ہیں ڈاکٹر رزیم ہم دونوں کو لیگل ٹیم کے طور پر اپوائنٹ بھی کیا جس کی وجہ سے ہم نے پھر یہ لیبر کوڈ کے اوپر تمام ہوئے نئے لیبر کوڈ کی تنقید کیا اور اس پہ بہت ساری سجیشن دی ہیں کہ یہ چیزیں ہمارے خیال میں نہیں ہونی چاہیے لیکن افسوس کے ساتھ ابھی تک ان کنسلٹنٹ کی جانب سے جنہوں نے اس کوڈ کو بنایا آئیلو اور حکومت پنجاب اور حکومت سندھ کی ماضی میں بھی ٹھیکے داری نظام پہ کافی تنقید ہوتے رہی اور اس کو جڑ سمجھ جاتا ہے جو بھی مزدوروں کے استحصال کی تو یہ جو لیبر کوڈ ہے یہ ٹھیکے داری نظام کو کس طرح سے قانونی قرار دے رہا ہے اور کیا قانون کسی بھی صورت میں ٹھیکے داری نظام کو جائز سمجھتا ہے بلکل یہ جو لیبر کوڈ ہے اگر آپ اس کو تفسیح جائزہ لیں یہ تقریبا تھی سو سولہ صفوں کی ڈاکیمنٹ تھی جب پہلے ہمیں دی گئی اب اس کے اندر چینجز کر کے اس کے نئے ڈرافٹ کو تقریبا 320 صفوں سے ہوں ان سب کے پیچھے جو ان کی ریڑ کی ہڈی ہے وہ ایک طرح سے ٹھیکے داری نظام کی protection چل رہی ہے اور یہ کوڈ کس طرح سے کر رہا ہے اگر کیے اور اسی طرح permanent contracts ان کو کہہ رہے ہیں جن کی محدود جن کی کوئی limitation نہیں ہے پیریٹ کے اوپر تو وہ contract system مطارف کرایا جا رہا ہے جس کے ذریعے سے ہمیں یہ پتہ لگ رہا ہے کہ یہ قانون مستقل نوکریوں کا جو کم ہوتا ہوا سلسلہ تھا پاکستان میں اس کو مزید کم کرنے کی طرف جا رہا ہے اس کے ساتھ جو دوسری چیز یہ قانون کرتا نظر آ رہا ہے وہ یہ کہ آپ کو پتہ ہے پچھلے 20-30 سال سے سب سے بڑی لڑائی labor movement کی یہ تھیں کہ third party contract worker یعنی کہ ٹھیکے داری نظام کے تحت جو worker hire کیے جاتے ہیں ان workers کو قانون already outsourcing اور franchising کی صورت میں کی جاری تھی اس کو قانون شکل دے دی ہے core operations کے قانون اور employment agency کے قانون میں جہاں پہ labor code نے یہ کہ دی کیا ہے کہ اب کوئی worker اگر employment agency مناسبت پہ رکھا جا تو اس کا employment agency کو سمجھا جائے گا نہ کہ اس کو ٹائم دینے کا تھنک ی سو مچ سر ناظرین یہ سبتے کنثا رائٹس وچ اور ہماری کوشش رہتی ہے کہ پاکستان کی جتے بھی ڈیموکراتک ڈیویلپمنٹس ہیں اور ہیومن رائٹس ایشوز ہیں ان کو آپ کے سامنے ایک کرٹیکل لینز رکھ پیش کریں ناظرین آپ کی خبر آپ کی آواز وائس پی ک ڈاٹ نیٹ